چار ہزار کروڑ روپے کو بچانے کے لیے موڈی صاحب نے کتنا بڑا گیم رچا ہے موڈی سرکار کا جھوٹا راشترواد ہے دیش بھگت ہے جو وہ دیش کے سامنے کہتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اگر وہ دیش کی سینہ کے ساتھ کھڑے رہتے تو آج ون رینگ ون پینشن ہمیں سینگوں کو پوری طرح سے مل چکا ہوتا جو پانچ سال یا دس سال سرویس کرتے تھے ان سے ان کے بینیفٹ لے لیا ہے اسی طرح سے جو سب سے بڑا دیش کی سرکشہ پردالی کے ساتھ پرہار کیا گیا ہے وہ ہے اگنی پت یا اگنی ویرس کی اتنا بڑا ریڈکشن جب آپ کروگے تو دیش میں ہاہکار مچے گا دیش کے پور سینک سڑکوں پر اتریں گے آج کا سینک کل کا پور سینک ہوگا اور ہر سینک کا مان سمان رکھنا سرکار کا کام ہے دیش کے سپاہیوں کے دیش کے سینکوں کے کندوں پر رکھ کر اپنی دیش بھگتی اور راشت بھگتی اور اپنی جھوٹی راشت رواد کی بندوق چلانے کا کام کرتے ہیں شرم آتی ہے موڈی سرکار اور موڈی صاحب آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے دیش کے سینکوں کو اتنا کم آنکھا ہمارے بیچ میں موڈی سرکار نے اپنے دیش کی سینک کے اوپر ایک بہت ہی بہنکر سرجکل سٹرائک کی ہے بڑا وقت اوی ہے لیکن واقعی میں یہ سرجکل سٹرائک ہے دیش کا سینک جو دیش کی سردوں کے اوپر گرمی میں آنڈھی میں تفان میں تھنڈ میں مائنس چالیس پچاس دگری ٹیمپریچر کے اندر کھڑا رہتا ہے اس کے مان اور سممان کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے موڈی سرکار نے ان کے اوپر ایک سرجکل سٹرائک کی ہے جب ہمارا سینک دیش کے لئے لڑتا ہوا قربان ہو جاتا ہے تو دیش نے اس کے مان اور سممان کو رکھنے کے لیے ایک ڈیسیبلیٹی پینشن یا ایکس گریشیا ریلیف کا پروویجن رکھا ہوا ہے اب ایک نئی پالیسی آئی ہے جس کا نام ہے انٹائیٹلمنٹ رولز فار کیشویلٹی پینشن اینڈ ڈیسیبلیٹی کمپنسیشن آوارڈز ٹو آرمڈ فورسز پرسنل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری جس کا نوٹیفکیشن اکیس سپٹیمبر دوہزار تیس کو جاری کیا گیا اس کے تحت سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پالیسی ہے وہ ایک گلت پالیسی ہے سینہ کے مان سمبان سے کھلوار کرنے کی پالیسی ہے دیش کی سرکشہ پرنالی سے کھلوار کرنے کی پالیسی ہے اس کے علاوہ اس پالیسی کے اندر جو پہلا اور دوسرا پہلا ہے دوسرے پہرے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرویزنز ہیں پرانے جن کو انہوں نے سنگیان میں لیا ہے اگر کوئی بھی ڈیفنس میکنیزم کے اندر کوئی بھی کاروائی یا نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اس کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے جس کو پارلیمنٹ کے دونوں صدن لوگ سبھا اور راجے سبھا دونوں سے پاس کیا جانا چاہیے ہمارے ڈیفنس سرویسز ریگولیشن ایکٹ 1948 اس کو بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا گیا تھا کانسٹیچوشن آنے کے بعد اور کوئی بھی آرمی کا ایکٹ انسٹرکشنز سپیشل انسٹرکشنز سپیشل آرمی آرڈرز کوئی بھی اگر جاری کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ سبھا اور راجے سبھا کے اندر دونوں صدروں میں وہ پاس کیا جاتے ہیں کیبینیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی سے پاس کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہی وہ رول واقعی میں لیگل رول بنتا ہے اس پالیسی کو جاری کرنے کے لیے ڈیفنس ایکس ہرسمن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ڈی ای ایس ڈیو منسٹری آف ڈیفنس نے اس کو جاری کیا ہے تو یہ میرے خیال سے کس لیول تک اس کی پرمیشنز لی گئی ہیں لیکن ایڈ ڈا آؤٹسیٹ پرائیم آفیسی یہ لگتا ہے کہ یہ انٹینیبل پالیسی ہے اور اس لیے دیش کی ویٹرن آرگنیزیشنز اس پالیسی کا پرجور ویروت کرتی ہیں اور آؤٹسیٹ پہ اور اس کا پوری طرح سے کھنڈن کرتی ہیں اور ریجیکٹ کرتی ہیں ساتھیو یہ موڈی سرکار کا جھوٹا راشتروواد ہے دیش بھگت ہے دیش کی سینہ کے لیے پیار ہے جو ان کو بار بار دیش کی سینہ کے اوپر سرجکل سٹرائک کرنے کا کی پریرنا دیتا ہے تو یہ جھوٹا راشتروواد ہے دیش کے لوگوں کو بھرگلائیے مت بے وکوف مت بنائیے کہ آپ دیش کی سینہ کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کے سینکوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ کے جو کریا کلاب ہیں جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ اس کے ویپریت دکھائی دیتے ہیں پوری طرح سے ویروت آباس ہے جو وہ دیش کے سامنے کہتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اگر وہ دیش کی سینہ کے ساتھ کھڑے رہتے تو آج ون رینگ ون پینشن ہمیں سینکوں کو پوری طرح سے مل چکا ہوتا OROP 2 کی جو ویسنگتیاں جس طرح سے انہوں نے ڈالی ہے جیسی OORS کی پے اور پینشن کو کم کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی ہمارے اوپر ایک سرجکل سٹائک ہے اس کے علاوہ نون فنکشنل اپگریڈیشن جس کی بہت پرانی ڈیمان تھی جس کو نہیں انہوں نے کیا وہ بھی ہمارے اوپر ایک سرجکل سٹائک ڈیش کی بہت ساری آرگنیزیشن ہیں جن کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے آرڈنیس فیکٹریز کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ای 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 الیکٹرونکس اور میکینکل انجینیرز جس کا میں ایک سینک ہوں جو ایک سوئی سے لے کے اور ایئرکرافٹ تک ہر چیز کی مینجمنٹ اور مینٹیننس کا کام کرتی ہے ہمارے بینا کوئی بھی فائٹنگ آرمز لڑائی میں نہیں جاتا ہے کیونکہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ریپیئر مینٹیننس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر انہوں نے اس کو سرویسز کے بہت سارے ایلیمنٹس کو پرائیوٹائز کرنے کا کام کیا ہے دیش کی کینٹونمنٹ بورڈز کو ختم کرنے کا کام کیا ہے باسٹ انہوں نے دیش کے شارٹ سرویس سینیکوں سے جو پانچ سال یا دس سال سرویس کرتے تھے ان سے ان کے بینیفٹ لے لیا ہے اسی طرح سے جو سب سے بڑا دیش کی سرکشہ پردالی کے ساتھ پرہار کیا گیا ہے وہ ہے اگنی پت یا اگنی ویر سکیم ون رینک ون پینچن ہم مانگتے ہیں وہ ان کے لیے نو رینک اور نو پینچن اٹھارہ سال میں بھرتی انیس سال میں بھرتی بائیس سال اور تیس سال کے اندر ریٹائرمنٹ دس لاکھ گیارہ لاکھ کا ایکس گریشی آماؤنٹ کیا وہ زندگی چلائے گا نہیں چلائے گا کیا ان کو میڈیکل بینیفٹ ملیں گے نہیں ملیں گے اگر اس نوکری کے دوران ان کو ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے تو کیا اس ڈیسیبیلٹی کو اس پالیسی کے اندر کور کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے تو اگری بیر کو کیسے ڈیسیبیلٹی ملے گی اگر وہ ہتاہت ہو گئے یا وہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے تو ان کو کچھ ایکس گریشی ملے گا لیکن اس ڈیسیبیلٹی کے اندر کوئی بھی ان کا کوئی پرویزن نہیں رکھا گیا ہمارا سٹینڈ بڑا کلیر ہے سبھی ویٹرن آرگنیزیشن اس ڈیسیبیلٹی کے خلاف ہیں اس ڈیسیبیلٹی کے ساتھ جو آنے والے اور پروبلمز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسیبیلٹی ایلیمنٹ ختم ہوتے ہی جیسے ہی ہمارے سینک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ڈیسیبیلٹی ایلیمنٹ چلا جائے گا جس کو ایمپیئرمنٹ ریلیف کہا جاتا ہے کہا جائے گا آج کے بعد اور جو ہماری ویدوائیں ہیں ویدوائیں جو فیملی پینشن دی جاتی ہے اگر سور بیعہ پینشن تھی تو سور بیعہ کا ساٹھ پرتیشت اس کو کر دیا جاتا ہے جب شینک کی ویٹرن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر اس کو سور بی کے سور بیعہ اور ڈیسیبیلٹی پینشن ملتی تھی تو اس کو ساٹھ جمع ساٹھ ایک سو بیس روپیہ ویدوائے کو پینشن ملتی تھی سینک کے جانے کے بعد آج اسی ویدوائے کو سور بی کا جو ایمپیئرمنٹ ریلیف ہے وہ ختم ہو جائے سو روپیہ کی سرویس پینشن جو ہے اس میں صرف ساٹھ روپیہ ملے گا تو اس کی دو سو روپیہ کی پینشن گھٹ کر صرف ساٹھ روپیہ رہ جائے گی ایک سو چالیس روپیہ پرسنٹیج میں الگ رینک کے لیے الگ لوگوں کے لیے الگ ہو گا لیکن اتنا بڑا ریڈکشن جب آپ کرو گے تو دیش میں ہاہکار مجھے گا دیش کے پور سینک سڑکوں پہ اتریں گے آج کا سینک کل کا پور سینک ہوگا اور ہر سینک کا مان سم مان رکھنا سرکار کا کام ہے ہم اپنے سرکار سے پوچھنا کہ دماغ میں شنکہ رہے گی کہ میں دیش کی سردوں پہ کھڑا ہوں کل میرے کو ڈیسیبیلٹی ہو گئی تو میرے جانے کے بعد میرے پریبار کا کیا ہوگا اور میری اس ڈیسیبیلٹی پینچن کا کیا ہوگا یہ ایمپیئرمنٹ ریلیو بننے کے بعد میرے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا یہ سوال بہت گہن ہے آپ میڈیا والوں کو یہ سوال پوچھنے چاہیے اور میں آخر میں کچھ بات کہنا چاہوں گا کی کتنا فائنینشل ایمپیکٹ ہے اس ڈیسیبیلٹی سسٹم کا دیش میں ڈیسیبیلٹی سسٹم کا چار ہزار کروڑ روپیہ دیش کے ایکس چیکر سے جاتا ہے صرف چار ہزار کروڑ اس چار ہزار کروڑ روپیہ کو بچانے کے لیے موڈی صاحب نے کتنا بڑا گیم رچا ہے آٹھ ہزار کا جہاں 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 لیے لے سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کا اڈانی کا ایک لاکھ پندرہ ہزار کروڑ کا لون ماف کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی سکیم چالو کر سکتے ہیں دیش کے سپاہیوں کے دیش کے سینکوں کے کندوں پہ رکھ کر اپنی دیش بھگتی اور راشت بھگتی اور اپنی جھوٹی راشت رواد کی بندوق چلانے کا کام کرتے ہیں لیکن اپنے دیش کے سینکوں کے لیے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد مان اور سمان رکھنے کے لیے چار ہزار کروڑ آپ کے پاس نہیں شرم آتی ہے موڈی سرکار اور موڈی صاحب آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے دیش کے سینکوں کو اتنا کم آنکھا ان کو اتنا سستا آنکھا کہ آج آپ چار ہزار کروڑ ان کے اوپر نہیں کرش کر پا رہے ہیں